بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید سب خیریت سوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین تجرب یہاں پر آگئی ہے پیش کیونکہ سردی کا موسم شروع ہو گیا لیکن سردیاں نہیں آئیں گرمی ہے تقریباً اسی طرح ہیں کبھی کبھی تھوڑا سا یعنی صبح کے ٹائم میں فاجر کے بعد تھوڑی سی سردی لگتی ہے محسوس ہوتی ہے لیکن ابھی تک کراچی میں کوئی سردی کا نام ہو نشان نہیں ہے ویسی سب پنکھے پنکھے چل رہے ہیں اوپس ہینے آرہے ہیں تھوڑا سب کوئی کام کریں خیر جناب کیونکہ موسم تو آ چکا ہے تو پھر ہم نے منگا لی ہے فیش اور یہ فروزن فیش ہے اور یہ امتیاز سے منگائی تھی میں نے اپنے بہنوں سے کیونکہ کافی دور ملتی ہے دور سے ملتی ہے تو میں اپنے ہزبن کو نہیں بھیٹ سکتی تھی اتنی دور تو پھر میں نے کہا چلو ان سے مگا لیتے ہیں اور ماشاء اللہ انہوں نے ہم کو لا کر دی ہے اور ان کا بہت بہت تھنکس بھی کر دیتے ہیں اچھے جناب یہاں پر پھر میں اس کو ڈی فروز کرنے کے لیے نا تھوڑا سا اس پر نمک ڈال کے رکھ رہی ہوں ویسے میں نا نمک لستان ان چیزوں سے دھوتی تو لاتی نہیں ہوں کچھ لوگ تو بے سن سے بھی دھوتے ہیں اور اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے لیکن میں نہیں کرتی سب میں اس میں سالٹ اس لے ڈالے تاکہ یہ تھوڑی سے یعنی ملٹ ہو جائے تھوڑے بلکل جمی بھی ہو رہی ہے کیونکہ مجھے بنانی تھی اس کو تو بس یہاں پر یہ تھوڑے تقریباً یہ دس منٹ میں ہی ہے یعنی فروز وہ ہو گئی ہے دی فروز ہو گئی ہے تو بس پھر میں اس کو اب رکھ رہی ہوں یعنی اور یہ بڑے بڑے سے فلے ہیں اور یہ بون لیس ہے تو بس میں اس کو جو ہے ابھی کٹ کر کے جتنا بھی مجھے ریکوائر ہو گا اس کا سائز اس کے حساب سے اس کو میں کٹ کر لوں گے اور آدھی ابھی بنا لوں گے آدھی پھر کسی اور دن بنا لوں گے تو بس اس طرح سے ہم آج بناتے ہیں فرش کا سالن اور بڑے دن اس سے دل چاہ رہا تھا میرے ہزمین کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ فرش کا سالن بنائے تو ویسے تو زیادہ تر فرش فرائی کھائی جاتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے چلو آج سالن بنا لیتے ہیں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے تو بس یہاں پر بس میں اس کے دو دو تین دن اس کے پیس کر رہی ہوں کیونکہ بہت بڑے بڑے ہیں تو اتنے بڑے بڑے بنانے میں ذرا مشکل ہوتی ہے پتیلی میں آتے بھی نہیں یہ پورے تو بس اس کو میں اس کر کے اور اس کو اچھا سا دھو کے پھر اس کا پانی سارا ڈرائی کر کے چھنی میں ڈال دوں گے اس کو اور پھر اس کے بعد ہم اس کو میں سے آدھی بنا لیں گے اور آدھی کسی اور دن کے لیے بنانے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ آدھی آدھی کر کے بناؤں گی تو ظاہر ہے پھر دونوں کا سالن ہی بنے گا اگر میں فرائی کر رہی ہوتے تو ساری کھٹی ایک ساتھ ہی فرائی کر لیتے کیونکہ فرائی میں زیادہ کھائی جاتی ہے اور سالن میں تھوڑی کم کھائی جاتی ہے یہاں پر میں نے اس کو بنانا شروع کر دیا تو سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں ڈالا ہے آئیل اور پھر اس میں ڈالا ہے لسن ادرک اور لسن ادرک تھوڑا سا ہو جائے گا تو پھر میں اس میں ڈال دوں گی براؤن پیاز اور براؤن پیاز ڈالنے کے بعد جو ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا کور میں والا ٹش دوں گی میں تو یعنی پوری طرح تو نہیں لیکن ہلکا ہلکا تو اس لئے براؤن پیاز میں نے کی نہیں تو براؤن پیاز ڈالی ورنہ کچھ پیاز ڈالتی تو وہ بھی صحیح رہتا آچھا جنا پیس کے ڈال دیتی تھوڑی سی کچھ پیاز تو یہاں میں میں نے براؤن پیاز ڈالی دھنیا ڈالا لال میرچ ڈالی گرمسالا اس کو اچھا سا بھون لیں گے جتنا اچھا ہم شوربہ بھونتے تو اتنی ہی ٹیسٹ نکل کر آتا ہے اچھا پھر اس میں میں نے دہی ڈال دی دہی میرے پاس فروزن تھی تو وہ ہی ڈال دی میں نے اور بس دہی جیسے دہی کا پانی کشک ہوگا دہی بلکل اس میں جائے گی تو میں اس میں چناب فش ڈال دوں گے اور فش کے بات اس کو اچھا سا بھون لیں گے فش کو ابھی یعنی جب تیز آنچ پہ بھوننا ہوگا جب یہ اچھے سی بھون جائے گی کیونکہ اگر ہم نے تھوڑی دیر بھی چھوڑا تو یہ پورا ٹین ڈال ہو جاتی ہے اور ٹوٹنے لگتی لیکن اچھی فش ٹوٹی نہیں اور چناب پھر یہ بس اس کا پانی جیسے ڈرائ ہوا فش کا تو بس اس میں میں نے یعنی دہی کا پانی تھوڑا سا دہی کا پیالا دھوکے وہ بھی ڈال دیا تھوڑا سا اور پھر پانی ڈال کے اس کو میں دم پہ رکھ دوں گے اور چولہ بن کر دیں کیونکہ بھاپ میں گل جاتی ہے مزیدار سی اور خوش نمہ سی فش ہماری ریڈی ہے اور جتنے اچھی لگ رہے اتنی ہی اچھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سی اس کا ٹیسٹ بھی تھا کیونکہ مسائلے اپنے حساب سے ہم ڈالیں گے جتنے ہمیں یعنی ریکوائر ہٹیں جتنے ہم لوگ کھانا پسند کرتے گھر والے اچھے جنب اس کے بعد جو آجتے ہیں پھر ایک ڈرنک کی طرف آجتے ہیں ہم لوگ میرے پاس بہت دنوں سے رکھے ہوتے ہیں اور یہ کلپ ہے کافی پرانا ہے تقریبا ٹائم تو مجھے نہیں یاد لیکن بہت سوفٹ ہو رہے تھے تو میں نے ہزبین سے کہا آج آپ سیپ کا جوز نہ بنائیں آج میں یہ بناتے دی تو بس اس میں میں صرف 2 انگریڈینٹ ڈالیں یعنی ایک ام لوگ ہے اور دوسرا اس میں ملک جائے گا باقی اس میں کچھ نہیں جائے گا یہاں پھر میرا گرائنڈر ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹو سا جگ بھی ملا تھا مجھے تو میں نے کہ چل آج یہ جگ ہی استعمال کرتے ہیں اور اس میں میں جوز بنایا ہے اور ماشاءاللہ سے اچھا جوز بھی نئی چیز استعمال کرتے تو ویسی خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو بھی ہوتی ہوگی مجھے تو بہت ہوتی جو میں کوئی نئی چیز استعمال کرتے ہوں اچھا بھی لگتا اور دل بھی چاہتے کام کرنے کو تو یہ انسان کی نیچر ہے اچھا میں نے لوگ کے نا پیل نہیں کیا تھا یعنی چھلکا نہیں اتار رہا تھا چھلکے سمیت ہی میں میں آئس کیوب تھوڑے سے ڈالی ہیں اس کے بعد میں نے جو بنایا تھا اپنا milkshake اس کا ہم لوگ کا وہ ڈالا اور بس ہمارا ڈرنک ریڈی ہو گیا ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور اگر ذرا سی بھی اچھی لگی ہے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستہ کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سبسکرائب بھی کر دیا کریں میرے چینل کو تو بس اچھا لگے گا مجھے اچھا چلہ اب ہمارا ڈرنک کے لئے اور اپنے ہزبن کے لئے اور ان کو بھی دوں گی تو بس یعنی پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ پینے کے بعد کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے مزے کریں گے اور پھر تو میری ویڈیو بھی آج کی یہ تک انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ پیس